بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے کھانا کعبہ کی خوصورتی کے لئے جنت سے ایک پتھر اتارا جس کا نم حجرِ اسود ہے حجرِ اسود عربی زبان کا لفظ ہے حجرِ کے مینی ہے پتھر جبکہ اسود سیاہ کو کہتے ہیں یعنی کہ کالا پتھر اس وقت دنیا برس لاکھوں کی تداد میں لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اس پتھر کا بوسہ لیں وہاں پر حجوم زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ لیا جا سکتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت جبراہیل علیہ السلام یہ پتھر جنت سے لے کر آئے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے کعبہ میں نسب کیا حجرِ اسود اس وقت کئی ٹکڑوں پر مشتمل ہے اس کے گرد چاندی کا ایک ہال بنا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ کھانا کعبہ میں لگے اس پتھر کو چھے مرتبہ چوری اور توڑنے کی کوشش کی گئی پہلا مشہور واقعہ جب تیرہ سو اٹھارہ ہجری میں بہرین کے حاکم ابو تار سلمان کرامتی نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا اور مکہ مکرمہ میں خون کی ندیاں بہا دیں وہ دراصل کعبے کی چھت کے اوپر نسب سونے کے پرنالے کو چوری کرنا چاہتا تھا مگر اس کے ساتھیوں نے حجر اسود کو چوری کرنے کا مشورہ دیا مکہ مکرمہ میں خوف کا یہ عالم تھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ حج ادا نہ ہو سکا کوئی بھی شخص مندان ارفات نہ جا سکا ابو تار سلمان کرامتی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بہرین لے گیا اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کس قدر گفلت میں پڑے ہوئے تھے پھر بنو عباس کے مقتد بلہ نے بائیس سال بعد فیصلہ کیا اور تیس ہزار دینار دیئے تب حجر اسود کو کھانا کعبہ میں واپس لیا گیا یوں بائیس سال تا کعبہ حجر اسود سے کھالی رہا حجر اسود کو واپس لانے کے لیے خلیفہ نے اس وقت کے بہت بڑے عالم شیخ عبداللہ کو ایک وفد کے ہمراہ بہرین بیجا جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچ گئے تو بہرین کے حاکم نے گلاب سے کھشبو سے ترو تازہ پتھر نکالا اور کہا یہ حجر اسود ہے اسے لے جائیں شیخ عبداللہ نے کہا کہ حجر اسود کی دو نشانیاں ہیں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے اس کے بعد اس کو لے کر جائیں گے اگر اس میں یہ دو نشانیاں پائی گئی تو یہ حجر اسود ہے ورنہ ہم اسے نہیں لے کر جائیں گے پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے ڈوبتا نہیں ہے اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس پتھر کو آگ بھی گرم نہیں کر سکتی چنانچہ جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو یہ ڈوب گیا پھر اس کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ بہت زیادہ گرم ہو گیا شیخ عبداللہ نے کہا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے ہم اصل حجر اسود لے کر جائیں گے پھر بہرین کے حاکم کے کہنے پر اصل حجر اسود لائے گیا اور پانی میں ڈالا گیا تو یہ پتھر پانی میں نہ ڈوبا جب آگ میں ڈالا گیا تو بلکل ویسے کا ویسا تھا گرم نہ ہوا پھر شیخ عبداللہ نے کہا یہی حجر اسود ہے یہی جنت والا پتھر ہے جب اس جنت والے پتھر کو مکہ لانے کے لیے ایک اونٹنی پر لادا گیا حالانکہ یہ اونٹنی بہت کمزور تھی لیکن اس نے اس قدر تیز باگنا شروع کر دیا کہ جلدی سے جلدی بیت اللہ پہنچ جائے تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا جب بہرین کے حاکم نے اس پتھر کو نکالا اور ایک اونٹ پر لادا تو وہ مر گیا حتیٰ کہ بہرین پہنچنے پر چالی اونٹوں نے اس کے بوئی تلے جان دے دی حجر اسود پر حملہ اس وقت بھی کیا گیا جب حاکم البیبی تھا اس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا مضبوط جسم کا مالک طویل قد و قامت والا انسان تھا وہ اپنے آگ کو اس قدر مضبوط سمجھتا تھا کہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لیا اس نے ایک دم حجر اسود پر تین وار کیے جس کی وجہ سے حجر اسود کو نقصان پہنچا اسی دوران اللہ کی مدد آن پہنچی کچھ گڑ سوار آئے اور اس کو قتل کر دیا گیا حتیٰ کہ اس کی لاش کو بھی جلا دیا گیا پھر بنو عباس کے دور میں ایک شخص نے کلہارے کی مدد سے حجر اسود پر وار کیا جس کی وجہ سے اس پر نشان بن گیا اس نے دبارہ کلہارے کی مدد سے وار کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے حکم سے پاس کھڑے یمنی شخص کو پتا چل گیا لہٰذا اس نے اسے قتل کر دیا جب مکہ سے بنی جراہم کو نکالا گیا تو انہوں نے کعبہ کے اندر سے نہایت ہی قیمتی نواد رات چوری کیے اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر آب زمزم کوئے میں دفن کر دیا جب یہ لوگ اس پتھر کو آب زمزم کے کوئے میں پھینک رہے تھے تو ایک عورت نے انہیں دیکھ لیا کیونکہ یہ پتھر پانے کے اندر ڈوبتا نہیں تھا لہٰذا اس عورت کی نشاندگی پر نکال لیا گیا حجر اسود پر ایک عرب شندے نے بھی حملہ کیا اس وقت ایک شہزادہ بھی تواف کر رہا تھا ساتھ اس کے محافظ تھے لوگوں کے شور مچانے پر محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا تو شہزادے نے اس کا سرطن سے جدا کر دیا حجر اسود کو نفسان پنچانے کا ایک اور واقعہ ستر سال پہلے پیش آیا جب ایک فغانی شخص نے حجر اسود کے ایک ٹکڑے کو توڑ کر جے میں ڈال لیا یہاں تک کہ پاس کھڑے محافظوں کو بھی پتا نہ چلا پھر یہ شخص کعبہ کے گلاہ کو کاٹ کر چوری کرنے لگا تو محافظوں نے اس کی حرکت کو دیکھ لیا اور اس کو پکڑ کر سعودی حکومت کے حوالے کر دیا اور سعودی حکومت نے اسے ماز کی سزا دے دی موسیقی موسیقی